آپ جانتے ہیں کونڈوں کی فاتحہ کب ہونا چاہیے اور کونڈوں کی فاتحہ کیوں کرتے ہیں اور کونڈوں کی فاتحہ پندرہ تاریخ اور بائیس تاریخ کو الگ الگ طریقے سے لوگ کیوں کرتے ہیں اگر نہیں جانتے تو اسی طریقے کی اسلامی انٹرسٹنگ نولیش کے لیے حقانی اوفیشل چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا آئیے جانتے ہیں کہ کونڈوں کی جو فاتحہ ہے وہ کب کی جاتی ہے اور جو پندرہ اور بائیس تاریخ کو الگ الگ لوگ فاتحہ کرتے ہیں آخر اس کا کیا مطلب ہے کیا مقصد ہے ایسا کیوں تو یاد رکھئے کہ کونڈوں کی جو فاتحہ ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے رجب کی پندرہ تاریخ کو کونڈوں کی فاتحہ ہوتی ہے اور ہم آپ دلاتے ہیں لیکن جو لوگ بائیس تاریخ کو فاتحہ دلاتے ہیں تو وہ یاد رکھیں کہ بائیس تاریخ یہ شیعہ لوگوں کا ایک پروپو گھنڈا ہے ان لوگوں نے حضرت امیر معابیہ کی وفات کا وہ دن ہے اور اس دن حضرت امیر معابیہ کی وفات کے دن شیعہ جو ہیں وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں خوشی مناتے ہیں اور اسی بجے سے انہوں نے وہ فاتحہ اس دن رکھ لے یعنی کونڈوں کی جو اصل فاتحہ ہے وہ پندرہ رجب کو ہے اور جو لوگ بائیس تاریخ کو بھی کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ لوگ بائیس کو نہ کر کے پندرہ کو کریں کیونکہ وہ شیعہ لوگوں کی مشاویت ہو جائے